دھرمشالہ میں کانگریس پر وقت ہوا پنجاب کے پی ڈابلو ڈی منسٹر وی جے اندر سنگلہ نے کہا کہ 2019 میں کانگریس کے سطح میں آنے پر رفیل ماملے کی جانچ ہوگی ماملے میں پردہان منطری نرندر مودی بھی دوشی ہوئے تو جانچ ایجنسیاں انہیں بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچائے گی دھرمشالہ میں میڈیا کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کہا کہ رفیل ماملے کی جانچ سی بی آئی یا پھر ایڈی جیسی ایجنسیوں کے مادم سے ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کوئی جانچ ایجنسی نہیں ہے سپریم کورٹ نے بھی آرٹیکل 32 میں کہا ہے کہ ہم ماملے کی جانچ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس تتھے آئیں گے ہم اس پر اپنا نیائے دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ کیوں تیرہ دن پرانی انیل امبانی کی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا بینک گرنٹی نیم بدلے گئے انہوں نے کہا کہ ماملے کی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹری جانچ کرے اور ماملہ اس کے پاس رکھا جائے ساتھ ہی ماملے کی جانچ کے لیے ایسائیٹی کا گٹھن کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب یو پی اے سرکار سطح میں تھی تو بی جے پی نے جے پی سی کے گٹھن کی مانگ جوڑ شور سے اٹھائی تھی سرکار نے ان کی بات کو مانتے ہوئے جے پی سی کا گٹھن بھی کیا تھا اب جب دیش کی جنتہ رفیل ڈیل ماملے میں سچائی جاننا چاہتی ہے تو بی جے پی کو جے پی سی گٹھن کرنے میں پریشانی کیوں ہے انہوں نے کہا کہ جے پی سی میں بی جے پی کانگریس اور انیے پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں تتھے سامنے آئیں گے اور ماملے میں فیصلہ ہوگا انہوں نے سپریم کورٹ میں کیگ کے سپسٹی کرن کو لے کر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ کیگ کے سپسٹی کرن میں کچھ نہ کچھ بات تو ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں کانگریس پارٹی کے پکش میں محول ہے اور ہندی بھاشا کے پردیشوں نے کانگریس کو ووٹ دیا ہے مدیپردیش راجستان وہاں چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکاریں بنی ہیں اب جنتہ مودی سے سوال پوچھ رہی ہے تو پردھان مطری اس کا جباب دیں آپ کو معلوم ہے کہ اس دیش کی جنتہ کے سامنے رفائل جہاجوں کو لے کر ایک بڑا مدہ تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی بات رکھی ہے کانگریس پارٹی کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر کہنا یہ ہے کہ مودی سرکار نے سپریم کورٹ کو ایک کے مادھیم سے جو بات ان کے سامنے رکھی ہے اس ڈیٹے کو ڈسٹورٹ کر کے رکھا ہے کیگ ہمیشہ اپنی رپورٹ کو پی اے سی میں رکھتا ہے اور پی اے سی اس کو ڈیلیبریٹ کر کے پارلمنٹ کے ساتھ کرنے کے بعد اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھتی ہے سپریم کورٹ کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے تو اس کے لیے آج یہ بات سپریم کورٹ کے اندر جب کیگ نے اپنا کلیریفیکیشن رپورٹ دوبارہ سے ڈالا ہے اسی سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے کیگ کا کہ جو انہوں نے بات پہلے رکھی ہے وہ غلط رکھی ہے جس ٹورٹ آف فیکس کیا ہے بڑے پیمانے پر بڑے سوال یہی ہے کہ تیس ہزار کروڑ کا فائدہ آنے لنبانی جی کی کمپنی کو کیوں دیا جا رہا ہے جبکہ وہ فائدہ اے چیئل کو دیا جا سکتا تھا جس سے دیش کے یعباؤں کو روزگار مل سکتا اور اس کے ساتھ ہمارے بھارت سرکار کی جو پی اے سیو ہے اے چیئل اس کو مضبوطی ملتی اور جو ٹیکنالوجی کے اندر لیکیج کی بات یہ لوگ پی جے پی کے لوگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اے چیئل ہماری پی اے سنگ ہونے کے باوضورد اس کے اندر سے ٹیکنالوجی جو ٹرانسور وہاں سے ہوتا تو وہ کبھی بھی بہار نہ جاتا اگر کسی پرائیویٹ کمپنی کے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسور جائے گا تو وہ رشت ہے وہ بہار جا سکتا ہے اس کے اندر زیادہ بات ہے بہار جانے کی اور جس پرکار سے انی لنبانی کی دوسری ایک ڈیفرنکٹ کمپنی کو ملینز او یوروز ڈیسولٹ ایوییشن نے دیا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ڈیرے سام سیکرٹ پیکس بیٹوین دن اور میں فور کک بیکس تو یہ آج دیش کے سامنے مدہ ہے ضرور سپریم کورٹ اس بات کو سمجھے گا اور جس بات کے اوپر کانگرس نے کہا ہے کہ اس کے جے پی سی پروب ہونا چاہیے جے پی سی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں بی جے پی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جوائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی کے اندر لوگ سبہ اور راجے سبہ کے ممبرز کے مادیم کی ایک کمیٹی بنتی ہے جس کے اندر ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے اس کے اندر بھی ان کے ممبرز زیادہ ہوں گے کیوں بی جے پی اس بات سے بھاگنا چاہتی ہے ایسائیٹ ہونی چاہیے تاکہ پروب ہو سکے ہمارے دیش میں سی بی آئی اور ایڈی جیسی ایجنسیاں ہیں جو اس کا انویسٹیکیشن کر سکتی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ بڑا کمپلیکس میٹر ہے اور ہم آرٹیکل 32 کے مادیم سے ہم اس کی انویسٹیکیشن کے اندر کمپلیکسیٹیز کے اندر نہیں جا سکتے ہم ایک دائرے کے اندر رہ کر اس کے اوپر اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو صحیح فیکٹس کے اوپر اس بات کے فیصلہ کرنا چاہیے یا وہٹیور سپریم کورٹ ہیز سیڈ کمپلیکس پارٹی ریسپیکٹس سے ہو لیکن بی جے پی کے سرکار نے فیکٹس ہو کرتا